بھارت میں اس وقت الیکشن کا سیزن ہے اور بھارت کے الیکشن پوری دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے دنیا کا ون اف تا بگست سٹیکھولڈر دیش ہے اور ظاہر ہے جب اس طرح کی فضاء ہوتی امریکہ میں الیکشن ہو ایون کینیڈا میں ہو جہاں کہیں بھی ہوں تو جو ایٹموسفیر ہوتی ہے بہت چارجڈ ہوتی ہے اور آج کے سمجھے میں جب سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے تو پولرائزیشن بھی بڑھ جاتی ہے لیکن بھارت جاگ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اور ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اس کا جو پرسپیکٹیو ہے بن رہا ہے اپنی سناتانی سیولائزیشن کے ساتھ بے تہاشا اس کی جوڑت ہے ہونی بھی چاہیے اور ظاہر ہے ان دنوں جب چارج محول ہوگا تو ایک پولرائزیشن والی بات بھی ہوگی اور کانٹروورسیز بھی ہوگی اتنا بڑا دیش اتنا بڑا سٹیک ہولڈر اس ساری آہ سیچویشن میں آج ہم میں اپنے ایک پرانے دوست جو بہت بڑی آ آتھر بھی ہیں پبلشر بھی ہیں ٹرانسلیٹر بھی ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں محشداد جی ان سے جوڑا ہوا ہوں ہمارے ساتھ بھارت کے پہاڑی مقام سے جوڑے ہوئے ہیں اور لٹریچر آپ کا جسے کہتے ہیں پرائیمری آہ ڈسپلن ہے اور آپ لٹریچر میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس میں آپ مگن رہتے ہیں مہی جی بہت ہی سینسٹیو آہ بات چیت چل رہی ہے الیکشن کا سمیں ہو اور پرائیمنسٹر نندرہ موڈی اور ان کی ٹیم جب بھارت کو جگا چکی ہو تو لوگوں کو بہت مشکل ہو جاتا ہے بھارت کے ریاکشن کو ایبزورب کرنا چاہے وہ امریکہ ہو بڑے بڑے دیش اور چھوٹے چھوٹے جو لکھنے والے میرے جیسے ہیں وہ سب کے سب اب دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی عوام جاگ چکی ہے میرا ایک ویڈیو جاتا ہے تو ہزاروں کومنٹس آتے ہیں آپ کا ویڈیو جاتا ہے تو ہزاروں کومنٹس آتے ہیں کانٹروورسیز جنب لیتی ہیں تو آج کے دن جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ کانٹروورسیز بھارت کے کانٹیکس میں آپ کو کیسی نیچرل لگ رہی ہے کہ چونکہ یہ بڑی ایک خاص انوائرمنٹ الیکشن کی وجہ سے یا تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی کوئی اوور بورڈ باتیں بھی چل رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تاہے بھائی سب سے لطف شکریہ آپ کا یہ منچ دینے کے لیے اب اتنا بڑا منچ دوسری طرف جو کانٹروورسیز ہیں پروبیبلی وہ پارٹ آف الیکشن ہیں ہر الیکشن میں یہ ہوتی ہی ہیں اور پروبیبلی ہمیشہ ہوتی رہیں گی اور اس جو ہیٹ جو ہوتی ہے الیکشن کی بیسے بھی گرمی کا موسم ہے تو گرمی تو بیسی بہت ہے اور اس کے بات بھی آپ یہ دیکھیں جو چناؤی گرمی ہوتی ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں لوگ اکثر اوور بورڈ کہہ جاتے ہیں اور اس میں کانٹروورسیز بننا بڑا نیچورل ہے بڑا سوال بھابک سے ہو جاتا ہے اور وہ ہو رہا ہے مجھے یہ جرور لگتا ہے اس بار کیونکہ بھارت آرتھیک روپ سے اکنومکلی بہت گروہ کیا ہے کر رہا ہے اور چاہے آپ ویڈ بینک کی ریپورٹ دیکھیں یا آئی ایم ایف کی ریپورٹ دیکھیں ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ بھارت is going to be the engine of economy for the world in the coming years تو اس background میں آپ دیکھئے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شاید یہ محول یہ استحتی بہت پچے گی نہیں وہ لوگ جو ہمارے adversaries ہیں اور ایسے میں یہ یہ بھی natural course of action ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے ہمارے ہاں محول خراب ہو یا تھوڑا سا tension کا محول بنے division ہو because ultimately you are fighting for votes votes تو votes بھی تو divide ہونے ہیں نا تو یہ یہ تمام controversy جو ہیں یہ اس کا part ہے مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو باقاعدہ ایک certain timing کے ساتھ پچھلے دنوں میں launch کیا گیا ہے ہم لوگ یہاں ہندوستان میں پچھلے ایک سال سے اس بات کو anticipate کر رہے تھے ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے چناؤں کے ٹھیک چناؤں کے وقت طرح طرح کی disturbance ڈالی جائیں گی تاکہ چناؤں controversial ہو جائیں ہمارے election چناؤں یہاں پر جو ہیں controversial ہوں اور یہ کوشش جاری رہے گی اور وہ کوشش اس وقت بھی چل رہی ہے ہم لوگ اپنی طرح سے fight back کر رہے ہیں چاہے social media پر ہو اور otherwise mainstream پر یہ کوششیں جاری ہیں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں آپ ان سب جو attempts ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں دیکھئے جب میں کینیڈا میں بیٹھ کے یہاں کے televisions دیکھتا ہوں یا American television دیکھتا ہوں France 24 دیکھتا ہوں جرمن دوچے دیکھتا ہوں الجزیرہ دیکھتا رہا ہوں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھارت کے حوالے سے بہت چنتا ہے کہ جیسے وہاں پہ secularism اور democracy کو بہت بڑا خطرہ ہے personally میں prime minister نندہ موٹی آج وہ دس سال سے prime minister ہیں اس سے پہلے پندرہ سال وہ chief minister رہے ہیں میں ان کو follow کر رہا ہوں وہ ایک statesman person ہیں اور ان کی جو performance ہے ان کی جو deliverance ہے وہ ہمیں مدد دے رہی ہے ان کی آگے کی آنے والی potential policyوں کو سمجھنے کے حوالے سے تو بھارت تو ان بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور international جو ہے میڈیا outlets ان کو lift نہیں کرا رہا میں بھارت جب کر رہا ہوں تو بھارت کی جنتا وہ ان کو lift نہیں کرا رہی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جنتا بھی of course ساری کے ساری prime minister موڈی کو vote دینے والی نہیں ہے after all india alliance ہے دو ہزار چھے سو زیادہ پارٹیاں ہیں مگر یہ بہت بڑی بات ہے چھبی سو سے زائد political پارٹیوں میں سب سے زیادہ آج جو vote bank ہے وہ prime minister موڈی کا ہے چھبی سو پارٹیوں کے بیچ میں تو اس میں اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی بندہ کوئی writer کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو جب اتنے بڑے بڑے دنیا کے stakeholder بھارت کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے ہوئے ہیں تو ایک چھوٹے موٹے بندے کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے بندے ہیں مجھے یہ بات کیا ہے کہ وہ وہ ہمارے ہی بلائے ہو ہوتے اور ہمارے ہی بلائے ہیں ہمارے ہی اندر کے لوگ ان کو بلاتے ہیں ہمارے ہی پرانے ویڈوکریک ان سے جا کر ملتے بھی ہیں اور ہمیں ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم objection کرتے ہیں میرے جیسے لوگ تو ہمیں پیٹ پیسے سے چپکے سے phone calls پر otherwise بتایا جاتا ہے کہ آپ چنتہ نہ کریں ہم تو دراصل ان کے اندر کی بات نکلوانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ دراصل ان کے اندر strategy کیا ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ دراصل پردے کے پیچھے یہ لوگ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں تو تمام reception جو ہم کو دیتے ہیں وہ اس کو پانے کے لیے ہے تو یہ اس طرح کی کہانیاں بھی مجھے سمائی جاتی ہیں اور وہ سب ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن مجھے حیرانی یہ تب ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ خود کو expose کر دیتے ہیں کیونکہ prone to criticism نہیں ہے ہمارے یہاں میں ایک ایک میرے جو گروہ تھے میرے جو گروہ جو تھے پروفیسر لطھا لکھ سے تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ ہندوستان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو self critical faculties ہوتی ہیں تو وہ بہت active ہوتی ہیں آدمی کی آپ خود میں بیٹھ کر آپس میں ہی بیٹھ کر اتنی بحث کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر کی تمام اچھائیاں برائیاں جو ہیں وہ آپ خودیاں تو خود سمجھ جاتے ہیں یا سامنے والے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ وہ چونکہ active ہیں تو ہم اپنی آلوچانہ خود بھی کر سکتے ہیں ہمیں کسی باہر والی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور مگر اگر باہر والے کرتے ہیں تو ویلکم جو نو بیٹ از انڈاز جو ہے اس کے پیچھے وہ اکثر رہتے ہیں اور جب criticism کو observe کیا جائے تو دیکھا جانا چاہیے کہ کہیں وہ critical جو criticism ہے وہ positive ہے authentic ہے یا کہیں agenda based ہے یہ criticism کتابوں کے جاری بھی آتا ہے ای وی social media کے ذریعے دیکھئے میں خود کو بھارتی civilization کا ایک چیلہ سمجھتا ہوں دنیا میں میں کہیں بھی رہوں تو میں اپنی civilization کے ساتھ جڑا رہتا ہوں کینیڈا میرا بہت ہی خوبصورت دیش ہے میں proud Canadian ہوں میرے پاس ایک ہی دیش کی citizenship ہے میں نے پاکستان کی citizenship بھی چھوڑ دی کیونکہ میں کینیڈا کے ساتھ ہی جڑنا چاہتا ہوں یہی میرا جینا مرنا ہے مگر بھارت کے ساتھ جو جڑت ہے وہ من کی جڑت ہے اور اس ساری situation میں جب میں کبھی بھارت آتا ہوں تو ایک ایک پیار محبت کی فضا ہوتی ہے میں ایک precise controversy کی طرف آتا ہوں تھوڑی سی چکے آپ نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے بات کی ہے میں نے ابھی کل ہی professor اشتہاق احمد صاحب کا ایک interview کیا جو بھارت میں ان کے دورے کے بعد وہ آئے تھے اس سے پہلے شاید وہ جب سویڈن واپس آئے ہیں کسی کو انہوں نے interview دیا i had no idea کہ کس کو interview دیا کیا اس میں بات کی میں تو اپنی بات ان سے کی جو جو ہے میں ان کی کتابوں کا آہ بہت fan ہوں میں نے کل اپنے interview میں کہا کہ میں ان کی کتابوں کا fan ہوں اور وہ رہوں گا میری ان سے دوستی بھی ہے وہ بھی رہی گی کیونکہ میں اس بات میں believe کرتا ہوں کہ تلق رہنے چاہیے اور میں ان سے agree بھی بہت ساری چیزوں میں کرتا ہوں disagree بھی کرتا ہوں وہ بھی میں سے ایسا کرتے ہیں اور disagree بھی کرتے ہیں میں نے کل انہوں نے میرے show میں کہا پروفیس صاحب نے کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ prime minister موڈی جی جب رام جی کے در پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ سعیدہ کیا میں بھی گیا تھا تو میں نے بھی سعیدہ کیا تھا مہیج جی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے چونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ رام جی میرے بھی دل میں رہتے اور مجھے ہی سوچ نہیں ہے لیکن خیر انہوں نے کل اپولوجائز کیا میرے show میں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی نہیں سمجھتی وہ الگ matter ہے لیکن آپ نے جو اور باتیں کی انہوں نے شاید کسی کے show میں آپ نے اس پہ کیا کیا آپ نے tweets بھی میرے ساتھ یا وہ messages بھی share کیے تو میں نے بڑے غور چپڑے کیونکہ میرے دل میں آپ کی بھی بہت عزت ہے تو کیا آپ آپ کو کیا کوئی disappointment ہوئی کیونکہ آپ بھی تو ان کی کتابوں کے فین تھے بے شک ان کی ساری کتابیں میرے پاس رکھی ہیں میری لیبری میں تو ایسا نہیں ہے میں ان کی کتابوں کا ان کی scholarship کا ہمیشہ فین رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ being ہندوستانی میں تمام چیزوں کو critically observe کرتا ہوں جب بھی کوئی انڈیا کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ you know just because i like somebody میں ان کی اندھفقت ہو جاؤں گا blindly follow کروں گا یہ وہ آروپ ہے جو وہ ہمارے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن مشکل کیا ہے طاہر بھائی کہ مجھے بڑا seriously رہتا ہے کہ آپ ایک journalist ہیں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھیں مجھے provoke کریں مجھ سے headline نکالنے کی کوشش کریں یہ آپ کا پیشہ ہے آپ کو کرنا چاہیے سو جو پاکستانی وحیلہ پترکار ہیں جو 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 خاتون جنرلیسٹ ہی ہوا کی میں you know میں کیا کہوں گا ان کی articles پڑھے ہو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے کتنے خوبصورت خیال ہیں ہندوستان کے بارے میں in fact جو جناب احمد صاحب ہیں اگر وہ خود background check کر لیتے ہیں اس جنرلیسٹ کو جو کہ normally scholars یا پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں جب کسی کو انٹرویو دیتے ہیں کہ وہ کس سے بات کرنے جا رہے ہیں تو انہیں پتہ لگ جاتا پر مشکل کیا ہے کہ آپ اگر اپنی ہی اس خام خیالی میں you know busy ہیں کہ بس جو میں جانتا ہوں وہ final ہے اور ultimate ہے اور اس سے آگے یا پیچھے کچھ exist نہیں کرتا ہے تو مشکل ہوتی ہے کہ پھر ان چیزوں کو کیسے جواب بھی جائے میں آپ کوئی example دیتا ہوں کہ اگر آپ سے آپ مجھے کوئی ایسا پروکرٹک سوال پوچھے جس کا آنسر مجھے نہیں آتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں اس کا آنسر کروں میں کہہ سکتا ہوں کہ گورا صاحب مجھے اس کے پر میں جانکاری نہیں یا میں یہ کہہ دوں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا دونہ ہی باتیں possible ہیں مگر جب آپ ہر بات کا جواب دینا چاہیں آپ facts دینا چاہیں for example جو خاتون journalist ہے وہ ان کو lead کرتی ہیں leading question پوچھتی ہیں جس آپ جانتے ہیں جولیزم میں leading question کیا ہوتا ہے ایک leading question پوچھتی ہیں کہ ہندوستان کے leading opposition leaders کو جیل میں ڈالا گیا ہے جو leader ہے وہ کون ہے لوگ سواشنہوں کے پری پیش میں وہ ہے کیجری باز جی کتنی سیٹ ہیں ان کی ایک اور تین کا قریم ہو جائے that is it ہندوستان میں کتنی سیٹیں ہیں لوگ سو ہمیں آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جرہاں اندازہ لگائیے اس میں وہ leading opposition leader کیسے ہو سکتے ہیں ملکہ نا کوئی congress کا leader نا کوئی کچھ کیجری باز اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں congress کے خاتے بند کر دیئے کوئی بتائے تو صحیح before you utter a word you check out کہ کون سے خاتے بند ہیں بھائی آپ کے خاتے بند ہیں کہاں بھائی آپ کے خاتے بند ہیں کوئی بتائے مطلب sexual errors پہ errors اور پھر آپ وہ اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کوئی سے مجھا تو چک کریں اور اگر آپ نے بعد میں بھی انٹرویو کے چکی ہیں وہ آپ کو انٹرویو دینے آگئے ہیں فیکٹ انہوں نے سبھی نہیں چکی ہیں کسی بھی فیکٹ کا انہوں نے ڈینائر نہیں دیا کہ میں نے یہ باتیں غلط بولیں انہوں نے صرف پہلے منٹ میں جو جو یہ جس کو ہم لوگ سانسٹان دنلوت کہتے ہیں جو لیٹ کر جو کیا جاتا ہے اور اس لفظ کا بھی انہوں نے جرد آپ جانتے ہیں پنجابی اچھی طرح صاحب جانتے ہیں آپ سوچئے گی اگر کوئی آدمی کہا رہا ہے یہ موڈی وہاں جا کر لیٹ کر لیٹ لوٹ کر ووٹ کا بندوست کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میں شہر ہے اسہ اور میں سے ہمارے۔ Ricoustv ان کی یاد ہے تک ایک ہے۔ ہرما پھلا کہ میں نے یہ ہے اور میں یہ اس میں ہے ٹھو مجیل ہے پھلا rip 힘 ٹھویٹ اللہ تجارے ہیں ہڈانے ہڈat کوجس موجد رہا ہے ببک ہون لگتا ہے کہ انہوں نے انہوں کو کوئی دلگھی رہا ہے اسے پوچھو کہ اگر آپ ہندویزم سے ایڈیکٹیو بنائیں گے تو کیا بنائیں گے ان ٹرمز اف لینگویج میں نے اس سونٹ اف لینگویج میں تلیو ہے سو ہوتا ہے ایڈیویجی افتی ایڈویجی افتی اس پر کیا جانا مطلب وہ اس پر جور نہیں دیتا اگر آپ کو شاید لگانی نو بتا رہی ہے تو اس سبجک کو آپ کیوں ٹچ کر رہے ہیں بھائی آپ ایک political party کے بارے میں کمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایک assumed effect کو لے کر how does it work یہ election کا time ہے ایک ایک statement اس سامر پر matter کرتی ہے ان کو موڈی جی کی statement جو شاید Congress کے manifesto کو لے کر آ رہی ہے Congress کے manifesto کی background میں آ رہی ہے اس کو بھوئی جاتے ہیں صرف statement کو پکڑتے ہیں وہ کس context میں کی جا رہی ہے اس کو بلکل بھوئی جاتے ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ موڈی جی نے کس background میں بات کہی ہے وہ یہ بھی بھوئی جاتے ہیں کہ Sam Pitroda نے اس کو justify کیا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ ہماری policy ہے اور long term policy ہم پہلے سوچ کر بیٹھے ہیں so how does موڈی become the culprit in this and you see this is my problem آپ نے ایک بڑا خوبصوت program کیا تھا نظم سیٹھی کوئی لے کر آپ جرہ دیکھیں اس program میں بھی وہ نواز شریف کے بارے میں بات کریں گے تو کہہ کہیں گے نواز شریف یہ کر رہے ہیں موڈی کر رہا ہے i mean and that's called democracy we need a certificate from a scholar آپ کی memory one can raise so many questions i mean i'm not taking any credit away from Nehru ji i've studied him seen his politics i mean not seen his politics but because i was born later but i read his politics and there are many things that i like i mean آپ دیکھ جانتے ہیں ہمارے ہاں پر آئیٹیز بنی ہیں وہ لے کر آئے تھے جب چوائی سائی تھی کہ ہماری کنٹری میں آپ کو کس راستے پر چرنا ہے ایک راستہ انہوں نے چنا اچھا بورا اس پہ آپ صحیح غلط کر سکتے ہیں but i'm proud that he was the prime minister of my country and ان کا election کیسے ہوا ہے selection کیسے ہوا آزادی سے پہلے ان کا selection ہو چکا تھا all that you know you know so i don't have to comment on that i'm not here to teach the history but سوال یہ ہے پاہیر بورا صاحب کہ ان تمام باتوں میں جو فیکچول چیکنگ ہے جو فیکٹ چیکنگ ہے وہ کہاں ہے اور اب کیسے میں کسی آؤٹسائیڈر کو یہ رائٹ دے دوں کہ وہ ازیوم فیکس کے اوپر ایک الیکشن ٹائم پر ہماری پولیٹیکس پر کمنٹ کرے گا اور سکاٹ فری نکل جائے گا that's not possible جی آپ نے فریز Stockholm syndrome کی بات کی تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ پروفیسر اشتیاغ بھائی stock home میں رہتے ہیں اگرچہ وہ تو ایک فریز ہے لیکن میں صرف lighter tone میں یہ بات کر رہا ہوں میرے آنے والے دنوں میں مہش بھائی کوشش ہوگی اگر آپ بھی مانیں اور وہ بھی مانیں آپ دونوں کو ایک ساتھ میں شوگ الاؤں اور یہ باتیں ہم کریں اس حوالے سے لیکن جو آپ نے بات کی کہ پروفیسر نائنٹین فورٹی سیون میں سٹک ہیں تو پاکستان کے جو ہمارے اولڈ جو ہمارے استاد ہیں یا جو ہمارے سینئرز ہیں جس میں نجم سیٹی صاحب ہوں اشتیاغ احمد صاحب ہوں میرے سے سینئرز ہیں آپ سے سینئرز ہیں یہ مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اپنے اس ٹائم فریم میں تھوڑے سے سٹک ہیں میں ان کی عزت بھی بہت کرتا ہوں خاص طرح پروفیسر اشتیاغ احمد صاحب کی ان کی کتابوں کا میں بہت مدہ ہوں آپ بھی مدہ ہیں تو وہ تو ہم ایک کوشش کریں گے اگر آپ اور وہ مان گئے تو آپ دونوں کو ایک ساتھ شو میں میں لاؤں اور تھوڑی سی بات چک کروں لیکن ایچلی میں آپ کو کریکشن کر دوں ایک چھوٹا سا کریکشن کہ ان کے ایک جو ہوسٹ ہیں جن کے آپ کو یاد ہوگا جو اوٹی مسوری کے جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک راکیش وید جی ہیں جی میں جانتا ہوں بہت اچھے انسان ہیں وہ جی بہت بہت انسان ہیں میں نے اپنے جو بیڈیو شو بھی میں نے کیا ان کے لئے یوٹیوب پر تو میں نے بار بار ہی اس وقت کا ذکر کیا ہے کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں مگر مشکل کیا ہے کہ انہوں نے اور بائی دویے کریٹو کریٹو ہم کریٹو ہم ہی کول می اینڈ ہی تول می کی مہشوائی ہی اپولوجیٹک ٹوکٹو ہیم آنڈ دن ہی سیڈ سوڑا آئی سیڑ کی آر دکھو اگر غلط شہمی ہوئی ہے it's wonderful let it be clarified and یہ چیز on record ہے یہ چیز on record ہے میں نے ان سے بات کہی ہے کہ اگر ان کو کہنا ہے تو I'll put up my questions and my objections and he's free to answer them اگر ان کو لگتا ہے if I'm wrong somewhere I'll apologize but at the same time he will have his time to basically clarify my doubts and that is the intention for which I contacted him and what I got from him was he started you know this is his own craft so that's it so I am even now I'm open I'm willing to talk to anybody this is culture of mine میرے ملک کا یہ کلچر ہے کہ ہم بات سے نہیں بھاگتے we are always up for dialogue اور اس میں سہی گلے جیسے کچھ ہوتا ہی نہیں either you'll convince me اور I'll convince you one of us will get convinced اس میں جو یورپین تھیوری ہے let's agree to disagree وہ ہندوستان کی تھیوری نہیں ہے we always prefer to talk and keep talking جی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ بات چیتھ ہونی چاہیے اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ in the end کوئی کسی کو convince کر لے ایک discourse ہے جو ٹھیک ہے ڈسکورس زیادی رہتا ہے نا وہ ڈسکورس زیادی رہتا ہے ہاں اور وہ سننے والے اپنی judgmentز کرتے ہیں کہ بھئی کس کی بات میں کتنا وزن ہے یہ دیکھیں یہ تو precisely ہم نے بات کی لیکن میں جنرل بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت ضرور بھارت کا محول ہے اور اس میں جو intellectuals ہوتے ہیں چاہے وہ professor اشتیاق ہوں چاہے آپ ہوں بھارت اس وقت جاگ چکا ہے تو بھارت کے لوگ بھی اب intellectually بہت enriched ہوتے چلے جا رہے ہیں well aware ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس ساری situation میں آج جو فضاء ہے بھارت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ election کے بعد جو policies prime minister نے درامو دی کی میں تو کہوں گا wonderful policies جو چلی آ رہی ہیں وہ continue کریں گی یا فردر وہ اپنا impact اور تیز کریں گی اس حوالے سے آپ مشہلت ہے وہ اور تیز کریں گے یہ ان کا promise بھی ہے electoral promise بھی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہم دس سال میں دیکھ چکے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم اگلے پاس سالوں میں اور دیکھنے جار ہیں so in fact میں تو یہ کہوں گا طاہر بھائی کہ expected few surprises ٹھیک ہے میں آپ کو پرانا جانتا ہوں آپ ایک پترکار ہیں اور analyst ہیں اور آپ نے بھی سارے بھارت کے وچار دہارے قریب سے دیکھے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ سوچ و بچار کیا ہے تو اس وقت ہمیں دیکھتا ہے کہ بھارت میں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جگرتہ بڑی ہے لوگ جاگ رہے ہیں sensitivities بھی بڑی ہیں تو کیا اس کی وجہ صرف social media ہے یا وہ hurtful feeling ہے جو بھارتی فیل کرتے ہیں کہ for decades and centuries ان کے خلاف چلی آ رہی ہیں اب ہمیں react کرنا چاہیے respond کرنا چاہیے تو کیا صرف social media ہے یا ایک ایک خاص قسم کی awareness بھی ہے sensitive disease دونوں طرف ہے اور بڑی strange قسم کی ہے for example جو محترمہ جن کا جن کے انٹرویو کا ہم ذکر کر رہے تھے اگر میں اس background میں جاؤں اور آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ باتیں ذکر میں آتی رہتی ہیں ہمارے یہاں کچھ جگہ پر ایک چھوٹی سی چیزیں دیکھی جا رہے ہیں وہ یہ for example جہاں پر مسلم communities جانا ہے آپ وہاں پر بڑا strange سا فنوامنا دیکھیں گے اور کہ وہاں پر وہ ہے نا مولانا جو وہ پاکستان میں جو model model کیا وہ کپڑے بڑے بناتے ہیں جی وہ مسٹر تارک جمیل جی تارک جمیل صاحب جی آپ یقین وہ سنے جاتے ہیں can you believe it مطلب یہاں پر بی جے پی کا لیڈر آئے کانگریز کا لیڈر آئے وہ کسی کمیونٹی میں کچھ بول کر جائے یا کہ تارک جمیل رات کو کیا کہتے ہیں تو یہاں پر جو impact پڑتا ہے مسلم community پر وہ تارک جمیل صاحب کا پڑتا ہے can you believe it اچھے تارک جمیل تو وہ ایک طرح کے brand name بنے ہوئے ہیں وہاں پر جو so called elite islamist community ہے اس میں جانے جاتے ہیں مگر جو غریب طبقہ ہے پاکستان کا وہ تو بچائرہ ایفورڈ ہی نہیں کرتا تارک جمیل کا کرتا خریدنا بھی تو اس میں تو بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہا ہے لیکن تارک جمیل کو یہاں آپ دیکھئے یہ تمام لوگ موبائل پر ان کے یوٹیوب پر جا کر ان کی باتیں سنتے ہیں ان کو ایک دوسرے کو push کرتے ہیں اگر ان کی teaching کے خلاف کو کوئی آس پاس جاتا ہوا ملتا ہے can you believe it اس کو threaten کاتے ہیں تو آپ جب آپ سوچئے اس ڈیموکرسی میں یہ سب بھی ہو رہا ہے تو ایسے میں ایک جو تھوڑا ساا repulsion جو ہمارے اندر آتا ہے یا تھوڑا سی جو پروٹسٹ ہماری بات آتی ہے کہ بھئی why can't why can't we not as a community you know me as part of hindu community or the muslim community because there is no other friction with other communities you know یہ جو integration کا process ہے وہ مجھے لگتا ہے کہیں اس پر کام کیا جانے کی ضرورت ہے اور اس کو expedite بھی ہونا چاہیے because it's high time ہماری economy growth ہو رہی ہے ہمارے ہاں intellectual growth بھی ہو رہی ہے اور سب سے بری بات کی جو population میں جو ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جو older people are living longer and younger people ان کا lot بڑھتا جا رہا ہے تو ہم کو کہیں harmony بنای رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ integration کی line پر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ how to live together in harmony instead of کہ ہم ایک دوسری پر آئیں اور ریسپیکٹ کریں دوسرے کی دوسرے کے places of worship کی مجھے لگتا کہ کوئی اور issue دوسرے دوسرے جو بھارتی مسلمان نے میرا ان سے رابطہ رہتا ہے میں بھارت جاتا ہوں ان کے علاقوں میں جاتا ہوں ملتا ہوں بہت سارے دوست ہیں اور کئیوں کے میں انٹرویو کرتا رہتا ہوں اور جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے مسلمان آف کورس میں وہاں پر پلا بڑا میں ان کی سائیکی ان کے انسائٹ کو سمجھتا ہوں لیکن بھارتی مسلمان بہت مختلف ہے پاکستانی مسلمان سے چاہے وہ بھلے سے تارک جمیل کو سنتا ہو یا اس سے پہلے پاکستان کے ایک ہوتے تھے ٹیلی ویجن کے عالم آمر لیاقت سوک آرل ہوتے تھے وہ ان کو سنتے تھے لیکن بھارتی مسلمان شاید ریلیجیسلی کوئی تھوڑا بہت کنیکٹ کرتا ہوگا مگر وہ بھارت کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے ایون اسددین اویسی جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو سراد پار کے پاگل مسلمان ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے آڈیو ویڈیو مجود اسددین اویسی کہ تو بھارتی مسلمان تو جو بھی اگر ان کا پولٹیکل بھارت کے اندر ہے جو کہ ہونا چاہیے ہر شخص کا ایز ان انڈویجول آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر موڈی کے خلاف تو چھبیس سو پارٹیاں کھڑی ہیں اس وقت وہ لگ بات ہے وہ سب سے آگے ہیں اس وقت وہ اپنی دیلیورنس کی وجہ سے بہت ریسپیکٹ کی بھارتیوں کے نظر میں تو بھارتی مسلمان کو میں تو جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا میں تو ابھی بھی پاکستانی مسلمان سے بہت دیفرنٹ اور ویل انٹیگریٹیڈ سمجھتا ہوں جو وہ خدا کرے کاش ایسا ہو کہ وہ اور اپنے آپ کو اسیمیلیٹ کر لیں تو آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ کا بھی پاکستان سے بہت تلق واسطہ رہتا ہے بہت دوست ہیں آپ کے پاکستان میں بے شک ہے میرے دوست پاکستان میں میں آپ بتاؤ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ہسٹری مسلمان سے الگ ہے تو جو دیفنیشن آج آپ دے رہے ہیں ایکشلی اس دیفنیشن کو نائنٹین تھرٹی میں خود علامہ اقبال صاحب دے چکے ہیں تو میں اور آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں اور میں جو علامہ اقبال نے کہا تھا جیسے ہی بدلے آپ جانتے ہیں تاریخ بلکل 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 ایک بار سلام برچول ہماری طرف سے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باؤ جو یہاں پر وہ جو element ہے انٹیگریشن کی بات ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو ہے میں آپ کو بتاؤں میں دسویں کلاس میں تھا تب سے میں نے کبھی زندگی میں ہولی نہیں منائی کیونکہ ایک بار بھوڑ گئے اگزام میں ہم فسے تو اگزام چھوٹ گیا لیکن فرقہ منی نہیں ہوا لیکن اس کے بعد زندگی میں ایک بار میں منائی ہے وہ آپ یقین کریں گے کس نے منوائی مجھ سے میرے ایک دوست ہے دارن شہدی ڈی ٹی وی میں اس پی انسٹار میں انکر رہے ہیں اور آپ دیکھئے انہوں نے گھر پہ میرے ہولی من بھائی اور کیا زبردست ہولی میری لائک کی سب سے ممیرول ہولی ہوئی ہے آج بھی دارن صاحب مہینہ پہلے سے ان کی ڈھولگ ورگ تیار ہو جاتی ہے مطلب ان کا رہا تیار رہتا ہولی کا ایسے بھی میرے 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 مسلم بھی ہیں مگر دوسری طرف ایک طرف اور بھی ہے جو مسلم لوگ جائیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چاہے نہ چاہے بیک آٹ کر جائیں گے یا بیک پر چلے جائیں گے جانا پڑے گا کیونکہ سوسائیٹی میں رہنا ہوتا ہے میں آپ آج کے دن مجھے تارک فضائی باد کیوں یاد آ رہی ہے وہ اکثر کہا کرتے رہے ساری مسجدوں پر دیووندیوں کا قبضہ ہے تو جو نورمل مسلمان ہے اگر اس کو اپنی بات کو سوچنا بھی ہے تو وہ اپنی بات کہا جا کے رکھے یہ بھی جو بڑا سوال ہے جی بلکل بہت بڑے سوالات ہیں مسلم سماج کے اندر صرف بھارت کے مسلمانوں کے اندر ہی نہیں ورلڈ وائیڈ مسلمانوں کے اندر اور وہ بیچائرے پریشان ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ٹھیک سے کمپیٹیبل کر سکیں وکٹم اٹھ کارڈ میں پھنسیوں میں وہ تو خیر الگ بیسے ہیں وہ بھی کسی دن آپ سے کریں گے آخر میں دو ایک باتیں آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ میں نے سنسیٹیوٹیز کی بات کی سنسیٹیوٹیز کے حوالے سے بھارت میں اب کیسے آگے انوائرمنٹ آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے الیکشن تو آنی جانی شہے ہے مگر سنسیٹیوٹیز جو بھارتی مجورٹی جو سنہتانی ہیں جو ہندو ہیں وہ فیر کرتے ہیں کہ وہ ہرٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ہرٹ فلنیس کی ایک فیلنگ ہے اس کو کیسے دوسری کمیونٹیز کوشش کریں کہ یہ ہرٹ والا فیلنگ نہ ہو تو اس حوالے سے آپ بھارت میں محول کیا دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ جو ہرٹ کی فیلنگ ہے وہ ہے تو ضرور میں اس سے تو نہیں انکار کر سکتا وہ کیونکہ پچھلے ستہ پیشتہ سالوں میں جو اپیزمنٹ کی پالیسی کی گئی ہے اس کا وہ کہیں کہیں اپنا اپنی چھوڑ کر تو گئی ہے شاہ بانو کی صاحب کو یاد ہوگا وہ سب ہمارے سامنے ہوا ہے کیسے اس کے پارلیمنٹ میں ڈرامی کیا گیا گیا اس کو یا مجھے سیریس لگتا ہے ایک جو ڈائلوگ ہم باتچیت کا راستہ جانتے ہیں ڈسکورز کا راستہ جانتے ہیں ڈالوگ کا راستہ جانتے ہیں اگر ہم اس راستے پر آئیں دونوں ہی طرف سے تو ہمارے کو جوڑنے کیلئے ہم ایک society میں رہتے ہیں اس society میں اتنے fabric ہے جو ان کو جوڑتے ہیں کہ ان سے بچنا بھاری ہے سو مجھے نہیں لگتا کہ دراصل کوئی دکت ہونی چاہیے اس کڑواہ کی feeling کو ہٹانے میں یا جانے میں اور یہ society as such forget بھولنے میں یقین کرتی ہے کہ چیزوں کو ایک طرف در کنار کرو پنجابی بھی کہتے ہیں مٹی پاؤ آگے چلو بات سنجھ میں آتی ہے ہم سب کو future چاہیے اپنا اپنی ملک کے لئے ہم مل کر کام کر جہاں یہ feeling آئے گی ماں باقی کی بات بھولانے میں دیر نہیں لے گی دیکھیں جب hurtful feeling کی بات تو میں اس کے لئے ایک example دوں گا کہ اگر ماں اپنے بچے کو تھپڑ مارے گی تو یہ روٹین کا معاملہ ساؤت ایشیا میں سمجھا جاتا ہے کہ جی پیرنٹس نے بچے کو تھپڑ مارا لیکن اگر سوتیلہ باپ یا سوتیلی ماں بچے کو تھپڑ مارے گی تو یہ ایک بہت بڑی خبر بان جاتی ہے میں اس context میں کہہ بھارت میں بھارت کی جو بہت بڑی جنتا ہے جو مسلم بھی نہیں ہے جو پرائم منسٹر موڈی کے وچاروں سے یا ان کی پارٹی کے وچاروں سے اگری نہیں کرتے کانگریس کے فالورز ہوں سٹیٹ کے میں جو دیفرنٹ پارٹیز ان کے فالورز ہوں تو وہاں پہ وہ ہرٹ فل دیکھئے وہ پنجابی میں مجھے وہ کہا ٹھیک سے یاد نہیں لیکن مطلب یہ ہی نکلتا کہ ماں اپنے بچے کو مارتی تو ہے مارنے نہیں دیتی ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے یہ this is how it is کہ ہم آپ یاد کیجئے نواز شریف نے اوباما اور موڈی جی بات نہیں منمون سنگھ جی بات ہوئی تھی کوئی آپس میں اور پاکستان کو لے شکایت کی تھی تو نواز شریف صاحب نے ایک بار بولا تھا کہ یہ گاؤں کی عورتوں کی طرح سے وہ موڈی جی یہ گزرات کے سی ایم تھے اور انہوں نے منج پر کھڑے ہو کہا تھا کہ میں اپنے پرائیم سی جتنا اور جی لڑوں پر آپ کو کیسے بولنے دوں میں آپ میرے پرائیم سی روز آرگومنٹ کریں گے سب کچھ کریں گے پر آپ ان کی فیتھ کو لے کر آپ میں بتائیں نا وہ جو تارک فتح کا بڑا مشہور ذمہ تھا چھوٹے بھائی کا پجام بڑے بھائی کا کرتا اگر میں یہ لینگو جوس کرنا شروع کروں تو کیا پچھا لے گا ایک کلچر آپ جب یہ بھاشا بولتا ہے نا کی لیٹ لوٹ می بھائی 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 کنی کنی یہ لانگویز نہیں میرے پرمی مرے بھائی کنی کنی اس ریچول کے بھائی مرے کنی جو کیا جا رہا رہا ہے یہ سکر رہا رہا ہی یہ سنسیوٹی اگر ہندوستان ایک گھر ہے تو یہ تمام جو میمبران ہے میرے گھر کے ہماری بھی سنسیوٹی ریجز بھی ہیں ہمارے ساتھ ایک رہنے کی ایک ساتھ رہنے کی یہاں پر اور اس گھر کو پروگرس کرانے کی طاقت بھی ہے ہم ملک کر لڑیں گے بھڑیں گے لیکن ہم اپنے ملک کے لئے کام کریں گے اور اس کو لے کر آ لے جائیں گے بہت اچھے نوٹ کے ساتھ آج کی بات چیت ہم ختم کرتے ہیں آپ نے بہت اچھے انداز سے ہمارا ساؤوٹ ایشن دیسی جو ایک ایٹیچوڈ ہے یاد دلائے اور یہ ورلڈ بہت شکر گزار ہیں اتنی عرصے بعد آپ سے جڑے آپ سے تو پیار محبت سالوں پرانا ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ساری جو کانٹروورسی میں جب آپ نے بھی بات کی ہے تو آپ کی بات بھی بہت میٹر کرتی ہے اس بات کا پتہ سب کو ہونا چاہیے بات تو نیچرل ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں الیکشن ہوں گے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی کانٹروورسی جڑی ہوگی تو وہ گونج اس کی بن جائے گی لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سمیں سے ہٹ کے ہم بیونڈ سرکمس جو لانگ ٹرم سوچ ہے جو ایک وچار دھارہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے رہیں آج کل جو ہم بات چیت ریکارڈ کر رہے ہیں وہ الیکشن سے کنیکٹڈ نہیں ہے الیکشن کے دنوں میں ریکارڈ ہو رہی ہے مگر یہ بات چیت ہمارے اسی لانگ ٹرم سوچ وچار کے دھارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور محجد درد جی کے ساتھ دیکھ سننے کا بہت شکریہ آپ ٹی ٹی وی کے یو Gender ٹی ٹی Vide prochen اور پہنچہ 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 پہنچہ